مقابلہ ختم ہو گیا اب آئے گا نتیجہ آج دو بڑے جلسے تھے الیکشن کیمپین کا آخری دن ہے رات بارہ بجے تک الیکشن مہم چلائی جا سکتی ہے لیکن جو زور ہے الیکشن مہم کا وہ ٹوٹ گیا دو بڑے جلسے ہوئے ہیں ایک جلسہ لڑکانہ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا اپنے نانیال شہر اپنی والدہ کے شہر میں اپنے نانا کے شہر میں اور دوسرا جلسہ میاں محمد نواز شریف صاحب مسلم لیگ نور کے سرورانوں نے کھڑیاں خاص قصور میں کیا مگر ایک شہری نے فائیار درج کروالی ہے درخواست داخل کر لی ہے ایک تھانے پر کہ جناب میرا کیا قصور ہے مجھے نواز شریف کا فون آیا اور نواز شریف کا فون آنے کے بعد میرا فون نواز شریف کی کال آئی اور نواز شریف صاحب کے کال آنے کے بعد میرا موبائل پون رفو چکر غائب ہو گیا کوئی نکال کر لے گیا فائیار درج کروالی گئی ہے اور دوسرا بشرا بی بی وہ کہتی ہے کہ جی مجھے تو وہیں لے جائیں جہاں میرے صحیح ہیں یعنی جہاں عمران خان صاحب ہیں مجھے وہاں پر جانا ہے لہذا انہوں نے ایک درخواست دے دی ہے کہ جی مجھے بنی گالا سے اڈیالا جیل منتقل کیا جائے میں نے یہاں نہیں رہنا اور ایف آئیے کو روک دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان کے خلاف کاروائی کرنے سے ہوں گا میں خیزی ہے تہلکہ خیزی ہے خبر پر خبر آ رہی ہے ڈیولپمنٹ پر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے لیکن اب کل کا دن ذرا سناٹا ہوگا اور پھر پرسو ہوگا صحیح کانٹے دار جو ہے وہ مقابلے ہوں گے اور تہلکہ خیزی سے بھرپور دن ہوگا جو عوامی میدان میں مقابلہ تھا کس نے کتنی تگریہ الیکشن مہم چلائی وہ تو سب کے سامنے آ گیا ہے وہ ریزلٹ اس کا آ گیا ہے کہ بلاول بٹو بازی لے گیا بلاول بٹو نے سب سے زیادہ تگریہ الیکشن مہم چلائی وہ ملوچستان بھی گیا وہ کے پی کے بھی گیا وہ سندھ کے کونے کونے میں گیا وہ پنجاب کے ہر ظلے میں گیا نواز شریف صاحب نے محدود رکھا اپنے آپ کو پنجاب تک اور ایک آج جلسہ انہوں نے مانسہرہ میں ایک کیا اور ایک ابتاباد میں کیا کیونکہ وہ وہاں سے انتخابات لڑ رہے ہیں بلاول بٹو لاہور میں انتخابات لڑ رہے ہیں لاہور انہیں 127 بڑا تگریہ مقابلہ ہوگا بلاول بٹو زرداری کا مسلم ریگ نون کے عطا تارر سے ابھی کیونکہ پرڈک کرنا کچھ مناسب نہیں ہے کل کا دن ہے پرسوں پتا چل جائے گا یا زیادہ زیادہ نو فروری کو جمعہ کو پتا چل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں تھا کس کی الیکشن کیمپین جو ہے وہ اس کا اثر پڑا اور کس کی الیکشن کیمپین جو ہے وہ اہم ہی رہی نواز شریف صاحب بشک اینڈ پہ نکلے لیکن انہوں نے جلسے بہت بھرپور کیا بہت بڑے بڑے جلسے کیا لیکن آج جو نواز شریف صاحب کا جلسہ تھا کسور میں اس میں انہوں نے ایک بات کی اور پھر میں نے نواز شریف صاحب کا ہر جلسہ ریکال کیا جہاں بھی وہ گئے انہوں نے دو باتیں کی ویسے تو وہ ساری باتیں اپنا کل کے جلسے میں تو انہوں نے پھر ذکر کیا کہ مجھے کیوں نکالا میاں نواز شریف صاحب نے کہا انہوں نے کہا کہ میرا کیا کسور تھا مجھے کیوں نکالا وہ بات تو دوبارہ کر رہے ہیں آہستہ آہستہ اور میاں نواز شریف صاحب اب پر اعتماد ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت آنے والی ہے وہ صرف اب یہ جو ہوتا ہے نا کہ انتظار کی گھڑیاں ہیں جو ختم ہو جائے ریزلٹ آ جائے اور اس کے بعد حکومت بن جا اور نواز شریف صاحب دوبارہ چوتھی بار دوبارہ نہیں ملکہ چوتھی بار وزیر آزم ہاؤس میں جا کر بیٹھے تو بہرحال تو آج کے جلسے میں جو نواز شریف صاحب نے بات کی وہ بات جب میں نے سنی پھر میں نے ریکال کیا کہ میاں نواز شریف صاحب کے جلسوں میں کومن چیز کیا تھی مسلم لیگ نون نے اپنا الیکشن منشور جو ہے وہ انہوں نے جاری کر دیا الیکشن منشور کو کیا وہ جلسوں میں لے کر پھرے جواب ہے نہیں جس طرح بلاول بھٹو الیکشن منشور کا کتاب جو ہے وہ جو کتاب چاہا بکلٹ وہ لے کر پھر رہا ہے پھر اپنے ہر جلسے میں ٹین پوائنٹس کا ذکر کرتا ہے یوں لگتا ہے کہ بلاول بھٹو کی ہر تقریر ریپیٹ تقریر ہو رہی ہے لیکن ظاہر ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو انتخابی مہم میں عوام کے پاس وہی بات لے کر جائیں گے جو ان کے الیکشن منشور میں ہے باقی پھر کچھ حصہ نواز شریف پر ہوتا ہے کچھ حصہ عمران خان صاحب پر لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو تقریر مریم نواز صاحبہ کی جو تقریریں ہیں ان میں تو ظاہر ہے وہ الیکشن منشور کے حوالے سے کوئی اتنا جانی ہوتا ہے نہیں ڈیٹیلڈ وہ نہیں ہے موٹی موٹی باتیں وہ کرتے لیکن جو کومن بات میاں نواز شریف صاحب کی تقریروں میں ہے وہیں موٹر میں ہیں کسور یہاں سے لاہور اور کسور اب جڑ چکے ہوئے نواز شریف صاحب نے آج کنیا خاص میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ کسور کا کیا کسور ہے کہ کسور کو موٹر وے نہیں ملی میں اقتدار میں آؤں گا تو کسور کو موٹر وے دوں گا اب میں احران کہ کسور کو موٹر وے کہ کون سی موٹر وے ہوگی جو کسور سے گزر کے جائے گی کس طرف جائے گی کیونکہ ایک موٹر وے جو کراچی والی حکیوالا والی موٹر وے ہے عبدالحکیوالی ایک موٹر وے جو اسلام آباد کی طرف جا رہی ہے اچھا اب کچھ تیسری موٹر وے جائے گی کسور سے تو پھر اس سے آگے کہاں جائے گی یوں گھومتی ہوئی پتوں کی سے ہو کے پھر جو کراچی والی موٹر وے ہے اس کو کہیں جا کے کنیکٹ کرے گی کیسے ہوگی وہ موٹر وے مجھے ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب ایکسپرٹ ہے ان کو شیر شاہ سوری کہا جاتا ہے دور جدید کا سڑکے منانے کے حوالے سے تو کسور کو تنہوں نے کہا دیا میں موٹر وے دوں گا انہوں نے اس دن حفظ آباد کو بھی کہا دیا کہ میں موٹر وے دوں گا حفظ آباد کو حالانکہ حفظ آباد کو موٹر وے لگتی ہے حفظ آباد انٹرچینج چوترے اگلے دس منٹ کے بعد حفظ آباد شہر آتا ہے تو انہوں نے کہا حفظ آباد کو بھی میں موٹر وے دوں گا من سیرہ کو کہا کہ میں ائرپورٹ دوں گا فیصل آباد میں ائرپورٹ موجود ہے فیصل آباد میں موٹر وے بھی ہے لیکن وہاں کہا فیصل آباد دوبی گارڈ میں میاں نواز شریف صاحب نے کہ فیصل آباد والوں آپ کے آگے بھی موٹر وے پیچھے بھی موٹر وے دائیں بھی موٹر وے بائیں بھی موٹر وے بتاؤ اور کتنی موٹر وے دوں میں چاہتا ہوں کہ فیصل آباد کے چاروں طرف موٹر ویز ہو نواز شریف صاحب کا منشور ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ کریں گے تو نواز شریف کے منشور کا فوکس اگر روزگار ہوتا تو وہ روزگار پر پاس کرتے ہیں لیکن ان کے منشور کا فوکس موٹر ویز ہے اور یہ ان کا خاصہ ہے وہ اپنا لوگوں کو جو وعدہ کرتے ہیں بے شک ہم ان کی پرائنٹیز سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا قطعہ موٹر ویز دیتے ہیں لوگوں کو تو بارال اب یہ ہوگا کہ پنجاب کے ہر ایک شہر کی طرف موٹر ویز جائے گی یا شاندار سڑک جانی چاہیے شاندار سڑک ہونی چاہیے بارال تو یہ نواز شریف صاحب کی میں آج جو جلسہ تھا اس میں انہوں نے یہ بات کی باقی ظاہر ہے وہ ان کے جو شکوے شکایات ہیں وہ انہوں نے کی بلاول بھٹو زرداری نے جو لڑکانہ میں جلسہ تھا ان کا آخری الیکشن کیمپین کا وہاں پر انہوں نے ایک بات کی کہ جناب نواز شریف سے وسیب چھینا جا چکا ہوا ہے اور نواز شریف کی حالت پتلی ہو گئی ہے ہاں حافظہ بات کے جلسے تک تو لگ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کی حالت پتلی ہے لیکن حافظہ بات کے جلسے کے بعد پھر فیصلہ بات کا گجرانوالا کا جلسہ پھر یہ قصور کا جلسہ اور دیگر جلسے جو میاں نواز شریف صاحب کے ہوئے ہیں پچھلے دنوں حافظہ بات کے بعد اس میں ان میں نواز شریف صاحب بہت ہشاش پہشاش تھے مطلب ان کی حالت ٹائٹ نہیں تھی جو ٹائٹ کا مطلب ہے پتلی قردو میں تو وہ نہیں تھی بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں اور بلاول بھٹو جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنب یہ چوتھی بار وزیراعظم بننا چاہ رہے ہیں تین بار وزیراعظم بن کے انہوں نے کیا تین مار لیا کہ چوتھی بار بنیں گے تمہارا تو بڑا بھرپور جلسہ تھا نواز شریف صاحب کا بھی اور ایک اور چیز کہ ان انتخابات میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو قصور میں یعنی ان انتخابات کا ڈھول بجنے اور انتخابی مہم شروع ہونے اس سے تین تیسرا جلسہ تھا قصور میں میں نے پتا کیا جی کیوں تو تیسرا جلسہ کیوں قصور کو دی امیان صاحب نے تو مجھے پتا چلا کہ جناب وہاں پہ جو ملک احمد محمد صاحب اور ملک احمد صاحب اور دوسری ان کی جو خاندان ہیں وہ بڑا تگڑا ہے وہ اپنا چھوٹ نوٹس پر بڑا جلسہ کر سکتے کئی اور یہ پوزیشن آج کل مسلم لیگ نوٹ کی نہیں ہے کہ وہ چھوٹ نوٹس پر تگڑا جلسہ کریں بھرپور جلسہ ہوا لارکا نا بلاو البوٹو زرداری کا جلسہ وہ بھی اس نے تو وہ جو بلاو البوٹو کہتا ہے نا واہ کراچی واہ تو واقعی بلاو البوٹو کو کراچی نے تو خوش کر دیا اور بارہ اچھا اب جو چیز ہے نا اب یہ ہے کہ ایک طرف یہ سارا کچھ چل رہا ہے اور دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ ہے عبران خان صاحب کا اور بشرا بی بی کلے کہ اس سے پہلے قصور کی بات تھی نا تو پھر قصور والی بات وہ جو بندہ ایک اس نے فیار درج کروائی ہے کہ جی میرا کیا قصور میرا کیوں موبائل چین لیا گیا ہے پہلے اس پر میں آتا ہوں ایک صاحب ہے انہوں نے فیار درج کروائی ہے اور اس میں لکھا ہے کہ جناب میرا فون جو ہے وہ اس کے بعد چوری ہو آنواز شریف صاحب کی کال کے بعد اب یہ عاصف چودری صاحب ہے ڈان کے رپورٹر ہیں بہت ہی کمال رپورٹر ہیں بہت اچھی کرائم میں اور ہیلتھ میں تو ملتہ اپنے سانی آپ ہے جناب اس نے درخواست دی ہے فیار کے لیے رپٹ درج کروانے کے لیے بخدمت جناب ایسے چو صاحب تھانہ ملکوال درخواست برائے اندراج اندراج مقدمہ چوری اچھا وہ لکھتے ہیں گزارش ہے کہ سائل حال مقیم مولا اسلام پورا اسلام پور موڑ ملکوال کا رہائشی وہ سکونتی ہے اور محنت مزدوری کرتا ہے یہ مورخہ چار دو دوہزار چوبیس با وقت چار بجے شام سائل ملکوال بازار میں خریداری کر رہا تھا کہ کسی نامعلوم شخص نے سائل کی جیب سے ایک عدد موبائل باتفصیل نیچے پھر موبائل کا ای ایم ای نمبر اور سم نمبر اور اپنا موبائل نمبر یہ وہ سارا کچھ انہوں نے دیا نکال لیا اور سائل نے اپنے طور پر تلاش پوچھ کے شروع کر دی جس کا تاحال کچھ پتا نہ چلا آخری کال نواز شریف کی آئی تھی نامعلوم شخص نے سائل کی چوری کرکش کے زیادتی کی ہے دعوے دار ہوں کانونی کاروائی کی جائے این نوازش اللہ داد ولد خدا داد سکنا حال مقیم مولا اسلام پورا مور ملکوال تحصیل بھیرہ زلہ سر گودہ اب یہ صاحب جو ہے کمال قزم کی افائی آر اب یہ نواز شریف کی کال کا کیا قصہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں الیکشن کیمپین کے لیے مختلف طریق استعمال کیا جا رہے ہیں مختلف سورسز استعمال کیا جا رہے ہیں اور خاص طور پر ڈیجیٹل میڈیا پر فوکس جاتا ہے اور ٹیلی فون پر فوکس جاتا ہے فون پر فوکس موبائل پر فوکس واتسپ پر تو پچھلے کافی عرصے سے موبائل کمپنیز یہ کرتی ہیں کہ آپ ان کو اپنا میسج ریکارڈ کر کے دیتے ہیں اور جو آپ ان کو ایریا بتاتے ہیں کہ جی اس ایریا میں فرض کرلو لاہور تو لاہور کے ہر موبائل نمبر پر یہ کال جانی چاہیے تو وہ کال جاتی ہے تو پرسوں مجھے بھی آئی تھی نواز شریف صاحب کی کال شکر ہے میرا فون بچ گیا میرا فون چوری نہیں ہوا تو اس میں ہوتا کہ جی میں نواز شریف بول رہا ہوں اور پاکستان کی ترقی کے لیے اور اس کے لیے اس کے لیے آپ بورٹ دیں اور شیر پر مور لگائیں اور نکل لیے وہ اس طرح کی کال تھی تو بہر حال وہ بندہ کہہ رہا جی محنون دسو میرا کی قصور ہے میرا فون کیوں چکیا گیا اچھا جی اب آتا ہوں میں مشرا بی بی صاحبہ عمران خان صاحب دو پارٹیاں الیکشن میں ون آن ون انتخابی مورکہ عمران خان کے کینی ڈیٹ جو ہیں وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں تو عمران خان صاحب کو مسائلی اور درپیش ہے آج ان کی جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے ڈاکٹر یاسمین راشد محمود رشید اجاز چودری ان پر فرد جرمائد ہوا عمران خان صاحب پر بھی فرد جرمائد ہونا تھا لیکن ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو ابھی تک کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی مقدمہ جو ہے وہ چلنا تھا ادھر اڈیالہ میں دوبارہ لیکن بشرا بی بی صاحبہ جن کو لے کر ایک بہت بڑی کانٹروورسی کیلئی اٹھوئی اور وہ ظاہر ہے تحریک انصاف اللہ نے خود پیدا کی بشرا بی بی کو تو توشہ خانہ میں چودہ سال سزا ملی اور بشرا بی بی سزا سننے کے بعد جیل کے لیے نکلی اڈیالہ کے لیے اور راستے میں ایک موڑ آیا اور وہاں رکھی وہاں کسی طرح زیادہ ناشتہ واشتہ کیا اور پھر جیل چلی گئی اور وہاں انہوں نے کہا کہ مجھے گرفتار کر لے پھر فیصلہ ہوا کہ نہیں آپ کو یہاں نہیں رکھنا آپ کو بنی گالہ کو سب جیل قرار دے کے آپ کو بنی گالہ میں رکھا جائے گا تو جب یہ ہوا تو سوال اٹھا شروع ہو گیا پھر خبر آنا شروع ہو گی کہ جی مریم نواز کو بھی سحالہ آرستہ اس میں رکھنے کی پیشکش کی گئی تھی جب وہ آئی تھی دوہزار اٹھارہ میں انتخابات سے کچھ دن پہلے اپنے باپ کے ساتھ گرفتاری دی تھی تو ان کو کہا گیا تھا کہ آپ سحالہ جائیں سحالہ آپ کو خاتون ہے آپ کو ادھر سہولت دی جاتی ہے تو انہوں نے کہا نہیں جہا میرے والد تھا وہاں میں تو پھر کہا گیا کہ جی مریم کو یہ سہولت محسد تھی انہوں نے اویل نہیں کی تو انہوں نے کیوں کی تو پھر عمران ریاض میں ایک ٹویٹ مار دیا انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی اے کی باقی خواتین جو خواتین نہیں ہیں کہ یہ سہولت صرف مشرا بی پی کے لیے ہے یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہیں یہ انصاف کے دو چہرے کیوں ہیں پھر عمران خان سے سوال ہوا عمران خان نے کہا اور پھر اس کہا گیا کہ یہ ڈیل یہ مانگی گئی ہے رہا ہے اور پھر مشرا بی بی کے ذریعے عمران خان صاحب کو ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب نے اگلے دن عدالت میں کہا جو غیر شریع نکاح کا معاملہ تھا اس میں انہوں نے کہا کہ جی نہیں میں نے کسی کو کوئی اپنا ڈیل کے لیے نہیں کہا بلکہ میرا تو خیال تھا کہ مشرا کو یہاں رکھا گیا ہوگا اور میں نے تو اپنا کمبل بھیجا تھا مجھے ڈیل کے لیے مشرا کے ذریعے پیغامات بھیجے جاتے تھے لیکن میں نے کوئی ڈیل نہیں کی تو بارال مشرا بی بی نے دو تین دن پہلے کی خبر تھی کہ مشرا بی بی جو ہے وہ جیل منتقل ہونا چاہتی ہیں اور درخواست دینا چاہتی ہیں درخواست نہیں کی شاید چھٹیوں کی وجہ سے لیکن آج پھر انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب 31 جنوری کا جو نوٹیفکیشن تھا ان کے گھر کو سب جیل قرار دینے کا وہ نوٹیفکیشن کا لدم قرار دے کر ان کو جیل بھیجا جائے وہ عام قیدیوں کی طرح رہنا چاہتی ہیں اب خاندان کے اندر بڑے شدید قسم کے اختلافات مشرا بی بی کو لے کر عمران خان صاحب کی بہنیں بہت زیادہ بدگمانی کا شکار ہیں بہت زیادہ ان کو خدشات ہیں اور پارٹی کے اندر بھی لوگ یہ سوال اٹھا رہے تھے تو پھر اور پھر میرا خیال ہے کوئی ڈیل شیل جو بن رہی تھی وہ نہیں ہوئی ہوگی تو پھر مشرا بی بی نے سوچا کہ جی میں ادر خاص تو دے دونا منتقل کرتے ہیں نہیں کرتے ہو سکتا ہے منتقل کر لیں ہو سکتا ہے عدالت کہہ کہ جی آپ رہے ادر آپ کیوں سارے کچھ بند ہیں وہ تو بدترین حالات میں جیل سے بھی زیادہ برے حالات ہیں دوبارہ کیا ہوتا ہے پتہ چل جائے گا اور آخری چیز جو ہے علیمہ خان کو ایف آئیے نے نوٹسز بھیجے تھے اپنا ملک دشمن یا اسرہ کی تقاریر کرنے کے لیے سائبر کرائم ایف آئیے کی اور انٹی ٹریل سونگ نے تو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئندہ سماعت تک عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کے خلاف ایف آئیے کو کاروائی سے روک دیا ہے اور سماعت اگلے ہفتے تک کر دی ملتوی ماضی میں جب عمران خان صاحب لادلے تھے جب ان کو سہولتکاری تھی اداروں کی طرف سے تو خان صاحب بھی اسی طرح ایف آئیے کو اور دیگر اداروں کو تحقیقات سے عدالتوں کے ذریعے رکوا لیا کرتے تھے جس میں سب سے بڑا کیس سائفر کا تھا اگر عمران خان اس وقت سائفر کا مقدمہ نہ رکوا تھے عدالت میں نہ جاتے اور اس وقت سائفر کا فیصلہ آ چکا ہوتا تو جسٹس عمرتہ بندیال جاتے جاتے عمران خان صاحب کو بری کر جاتے لیکن بہرحال ڈیلینگ ٹیکٹس ہیں کبھی فائدے میں جاتے ہیں کبھی نقصان میں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ